اسلام علیکم پھولوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں یہ پھول ہی پھول ہیں اس وقت جو یہ بیل ہے یہ بڑے جوبن پہ ہے اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو لیمون نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں نا نظر لیمون یہ بھی جناب پنگرہ بیس دن تک موٹے موٹے ہو جائیں گے اور پک جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہم کھلائیں گے لیمون بھی کھلائیں گے فیلال تو ہم آپ کو مٹھائی کھلانے کے موڈ میں ہیں اور فارن فنڈنگ والے کیس کے حوالے سے آج پریس کانفرنس ہوئی ہے فباد چودری صاحب کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں اور ساتھ ہی دھمکی لگا رہے ہیں یہ آج کی پریس کانفرنس ہے دھمکی لگا رہے ہیں کہ جناب علی کار کو انتیار رہیں اور جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے اور کس چیز کا مقابلہ کرو گے اور یوتھیوں کس چیز کا تم مقابلہ کرو گے ہر چیز دھمکی پہ آ جاتی ہے تمہیں کوئی انسانوں والی خبری نہیں تم نہیں سون سکتے عدالتیں فیصلہ کریں تو تم دھمکی پہ آ جاتے ہو ادارے فیصلہ کریں تو تم فوج کو دھمکی پہ آ گئے ہو ابھی انشاءاللہ لاد لپن آپ کا ختم ہو گئے لیکن اس کے اثرات ابھی باقی ہیں جیسے بارش ہوتی ہے فل تو بعد میں ایسے پرنالے چورے ہوتے ہیں یہ پرنالے ہیں جو چورے ہیں اس وقت بارش ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو جناب علی یہ جو آج پریس کانفرنس ہے اس کا نوٹس لیے جائے انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب فارن فنڈنگ والے کیس میں ہمیں پتہ ہے کیا فیصلہ آئے گا ہاں تو ملزم کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا جرم کر کے وہ بھاگ ہے چور کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چوری کر کے بھاگ ہے تو اس لیے جناب علی آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا آپ نے کون سا جرم کیا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ سزا ہونے والی ہے اور آپ کو مزید بریکنگ نیوز دکھا دیں ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جناب یہ کل سموار والے دن اس کا بڑا فیصلہ آ سکتا ہے اور آپ کو ایک دن پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ بے شک مٹھائی کے انتظام کر کے رکھیں کیونکہ یہ خود تسلیم کر چکے ہیں پی ٹی آئی والے خود تسلیم کر چکے کہ جراب ہمارا تھوڑا بہت یہ ادھر ادھر کوئی بے قیدگی ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے فنڈ ضبط ہوں گے نہ نہ بھئی نہ نہ لادلے بھئی یہ کیسی باتیں کرتے ہو فنڈ ضبط ہوں گے تم یہودیوں سے اسرائیلیوں سے اور ہم انڈیا سے فنڈ لو اور تمہیں معاف کر دیا جائے اب ایسے دن گئے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں میرے اب اور رازدان اور بھی ہیں وہ کیا شیر ہے تو جنابی علیہ آپ یہ حالات نہیں ہیں کیا آپ بلکل کہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا وہ ثابت ہو جائے گا اور آپ کی پارٹی کلدم ہو جائے گی اور بلے کا نشان لے لیا جائے گا اور امران خان کو بتایا جا رہا ہے اندر خاتے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب پارٹی کا نام بھی کوئی سوچ لو اور بلے کی جگہ جو آپ نے لینے ہیں وہ بھی سوچ لو ٹھیک ہے تو یہ جناب سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم نام بدلیں اور سارا کچھ بدلیں اور نئی چیز کریں لیکن یہ داغ آپ کا نہیں جائے گا جناب یہ داغ نہیں جائے گا اور ابھی سے تم الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے نا وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہو یہ وہ قبل از وقت جو رونے والی بات ہے نا یہ وہ کر رہے ہیں ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے اور تم نے رونا پہلے شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کی جو آج پریس کانفرنس کی ہے نا فواد چودری نے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں دوسرا جناب بہت مبارک باد والا دن ہے کہ ہمارے کمر جوید باجوا صاحب کو جو ہے وہ سعودی عرب نے سعودی عرب کا جو سب سے بڑا وہ تمغہ ہے کنگ عبدالعزیز والا میڈل وہ دیئے ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی خوش قسمتی ہے اور مبارک باد ہو پاکستان کو بھی اور کمر جوید باجوا صاحب کو بھی مبارک باد ہو کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ کمر جوید باجوا کی خدمات پاکستان کی خدمات سعودی عرب کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت قابل تعریف ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک ہی چیز ہے یہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو سعودیوں کو تکلیف پہنچی ہے جو درد اور دکھ پاکستان میں محسوس ہوتا ہے وہ سعودیوں جیسے ہی ہوتا ہے سعودیوں سے کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ سے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہر مشکل حالات میں کھڑا ہے اور آج انہوں نے کینگ آف عبدالعزیز ایوارڈ جو ہے میڈل وہ ان کو دیئے ہے ہم جناب پوری پاک فوج کو مبارک بات دیتے ہیں کمر جوید باجوا صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں پاکستانیوں کو مبارک بات دیتے ہیں شباز شریف صاحب نے بھی ٹیلی فون کر کے کمر جوید باجوا صاحب کو مبارک بات دی ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں مرود اٹھے ہوں گے مرود اٹھتے ہیں جب شباز شریف صاحب کمر جوید باجوا سے ملاقات کرتے ہیں یا انہیں مبارک بات دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مرود اٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ان میں بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے تھوڑا بہت اندازہ ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جی تو آپ تک یہ دو خبریں پہنچانی تھی باقی ایک دو خبریں پھر وہ وی لاگ ہمارا لمبا ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی وی لاگ میں بتائیں گے تو فیلال مبارک باد ہو مبارک باد ہو اور فواد چودری کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ہم اس کی جو ہے نا وہ مضمت کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ منڈے والے دن جو ہے اس کا اعلان کر دیں جو بھی ہے میرٹ پہ کریں میرٹ پہ کریں اور اس کا اعلان کر کے تو قوم کو خوشخبری دیں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کو وہ عبرتناک شکاست ملے گی ہر محاذ پہ کیونکہ یہ ایسا شخص ہے جو پاکستان کی دشمنی میں اتر آیا ہے اپنی ناکامی کے چکر میں پاکستان کی دشمنی پہ اتر آیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے یہ شخص ٹھیک ہے نا تو امید آپ خریہ سے ہوں گے تھینکیو خدا حافظ